ہلو دوستو پیرا نام امران اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڈ ڈوکس چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کچھ نئے سے ایر فون ہے میرے پاس اور ویڈیو کا ثمنیل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگ خود حیران ہو گئے ہوگئے میں بھی ہوا تھا آپ لوگ خود حیران ہو گئے ہوگئے کہ یا شاومی کمپنی نے دور دور تک اس طرح کے کوئی ایر ڈوٹس ابھی تک لاؤنچ ہی نہیں کیا اور یہ میرے پاس کیسے آگئے تو شاومی کمپنی آپ لوگوں کو پتا یہ ہے کہ چینیز برانڈ ہے اور بھائی چینیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کوپی میں سب سے آگئے اس نے اپنی بھی بھائی کی کوپی کر جالی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شاومی ریڈ می ایر ڈوٹس پرو کے نام سے یہ باکس ہے میرے پاس ریڈ می ایر ڈوٹس پرو لکھا گیا ہے اور تھوڑے سے پیس آئی تھے ہمارے پاس یہ سیل بھی ہو گئے یہ ایک پیس میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا تھا پہلے تو سوچا تھا یا نہیں دکھاؤں گا اس طرح کے کوئی لیکن پھر میں نے سوچا یا آپ لوگوں کو ضرور دکھاتا ہوں اور تھم نیل دیکھ کے آپ لوگوں نے اگر ویڈیو کو کلک کریے اور بھائی برا بلا مت کے نا کوپی ہے یہ تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساتھ رہے ہمارے ساتھ جو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو آج ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر کس طرح کے ائر فون ملتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پے کے بالکل یہ میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی دیکھوں گا ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اس کے اندر دیکھیں گے سب چیزیں کس طرح کی ملتی ہیں کس طرح کے ائر فون ملتے ہیں اور کولیٹی وائز اور سانڈ کولیٹی سب چیزیں ہم دیکھ کریں گے تو چلتے ہیں اپنی انبوکسنگ کی ذرا دوستو یہ ہمارا بوکس ہے آپ اوپر دیکھیں گے می کا لوگو دیا گیا اس طرح کے ائر فون آپ کو دیکھ سکتے ہیں پچر بنائے گئے ہیں اور ریڈ می ائر ڈوٹس پرو لکھا گیا ہے آپ دیکھیں گے انگلیش اور چائنیز میں دونوں لکھا گیا ہے بلیک الار میں ہمیں ملتے ہیں بوکس آپ یہ دیکھیں گے بلکل سیم اسی طرح کا بنائے گئے اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئے تو آپ ویڈلو کو روک کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے تو یہاں بوکس کی جو کولیٹی ہے بلکل سیم ہی بلکل کہہ سکتے ہیں کہ پرفیک فیک جو آپ بولتے ہیں نا پرفیک فیک تو یہ اسی طرح کی یہ چیز بنائے گئی ہے تو جلدی سے اس کو بوکس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں دوست آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا ہمیں پریمیم طریقے کا بوکس ملتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ٹرو وائلیس یئر فون لکھا گیا اس کے اوپر اور اس کو بھی ہم ہٹا لیتے ہیں تو آپ بوکس کی کولیٹی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنائی گئی ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک اور بوکس ملتا ہے یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ائر فون کا بوکس ہے پاور کیس جس کو گولتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چارجنگ پورٹ ہے اس کو آپ یہاں سے چارج کر سکتے ہیں تو ادھر بھی آپ یہ دیکھیں گے ایمائی لکھا یہ بلیک کلر کے اندر ہے اور یہ دیکھیں گے تو یہ فیبرک لگا ہوئے اور کافی اچھی سی اس کی فینشنگ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم پہلے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور بوکس کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں کیا چیز مل جاتی ہے تو یہاں آپ کو دو پیر جو ہے ائر کافس مل جاتے ہیں ایک اس کے لئے وائر ملتی ہے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اور یہاں آپ یہ دیکھیں گے تو فوم دیئے گے جس کے آپ ائر فون اچھی طریقے سے اس کے اندر رکھے گئے گیمیج مغیرہ نہیں آتا تو ہم مین چیز کی طرف چلتے ہیں اپنی یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ اس کو باہر نکالیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ باہر آیا اور جیسے ہی میں اس کو لکھے گئے ہوں قریب تو آپ دیکھ سکتے ہیں میکنٹ لگاو ہے تو ہمارے ائر فون کو ہم باہر نکال لیتا ہیں باکس کی دیکھیں گے پاور باکس اس کا کافی اچھا بنائے گا اور اندر سے فنیشنگ ہوئے گا اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہم اس کو تھوڑا قریب لے کے جاتے ہیں اور یہ خود بند ہو جاتا ہے دوستو ہم نے ائر فون اس کے باکس کے اندر رکھ لئی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ شوڑ کرا رہا ہے تو اس وقت ہمارے ائر فون چارج ہو رہے ہیں اور یہ بلو لیٹ جو ہے وہ باکس کی ہے تو جب آپ اس کو چارج کریں گے تو یہاں ریڈ لائٹ شوڑ کرائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ لائٹ شوڑ کرا رہا ہے اور اس کو ہم جیسے ہی باکس کے باہر نکالتے ہیں تو آٹومیٹر جی آپس میں دونوں پیر ہو جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے رائٹ والے کے توڑے کننے آڈلر ہی ہے تو اس کو ہم اپنے فون کیسے بنے کر لیتے ہیں تو اس کی ساننڈ کول قرارٹی دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی ہے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نمسہی ہمارے فون کے اوپار یہ سرچ ہوئے ہیں اور کوئی بھی رائٹ میں ایڈوٹس کے نام سے نہیں ہوئے تو جیسے کہ میں نے بتایا یہ ھیک آپ پی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کننک کر لیتا ہے تو دو سے تین سیکنڈے لیے ہیں بھائی اس کو ہم پیئر کر لیتے ہیں دوستو آپ کو میڈیا کنٹرل کرنے کا بتایتا ہوں تھوڑا سا سسسٹم اس کا چینج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہماری پلی ہوئی ہے ایک دفعہ کلک کریں گے آپ کی ویڈیو رک جائے گی دوبارہ کریں گے آپ کی ویڈیو دوبارہ پلی ہو جائے گی آپ اس کو ہلکا سا پریس کر کے رکھیں گے دوستو آپ اپنی نیکس ویڈیو کی طرف اس کے جا سکتے ہیں تو ہلکا سا آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور نیکس ویڈیو کی طرف جا سکتے ہیں دو دفعہ کلک کریں گے آپ کال کو ریڈائل کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کال کی وی ہوگی تو آپ کال کو ریڈائل کر سکتے ہیں دو دفعہ کلک کرنے کے اوپر تین دفعہ کلک کریں گے تو دوستو آپ گوگل اسسسٹنٹ کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ نے انگرائٹ کے ساتھ اس کو کنیک کیا ہوئے تو آپ اس کے اوپر تین دفعہ کلک کرنے کے اوپر گوگل ایسیسن کو اون کر سکتے ہیں دوست آپ کو میں اس کی ساؤنڈ کو لگے بھی سنوائیتا ہوں تو آج ہم مائک لگا کے نہیں سنائیں گے تو آپ کو میں ساؤنڈ کو لگے بھی ایسی سناؤں گا اور اگر آپ آواز سن سکتے ہیں تو ہمارے ایئر فون سے آ رہی ہے تو جیسے میں دور لے کے جاتا ہوں آواز سلو ہو جاتی ہے اور جب میں اس کو قریب لے کے آتا ہوں تو آپ سن سکتے ہیں اس کی آواز تو دوست آپ لوگوں نے اس کی ساؤنڈ بھی سنا اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں گا آپ کو اس کی ساؤنڈ کو لیٹی کیسی لگی دوست آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں میں نے ان کو کانوں میں لگا لیا اور اب ان کی گریپ چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے کان میں فکس ہو گئے ہیں اور میں نے کتنا اپنے گردن کو سر کو ہلائے تو یہ بالکل بھی نکلنے والے نہیں ہیں آپ کتنا بھی بھاگ لیں تو یہ نکلنے والے نہیں ہیں اور میں نے آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی سنوایا تو آج مائک لڑا کے نہیں سنایا تو آج ویسی میں نے آپ کو اس کا ساؤنڈ سنایا تو ساؤنڈ کی آواز آپ لوگوں کو پتا ہے بھاہر تک آ رہی تھی تو ویسے تو کان میں لگا کے زیادہ فضل چلتا ہے لیکن ساؤنڈ کو لگتا ہے اور آپ لوگوں کو ایک بار بتا دوں جو بھی ائر فون کوپیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ساؤنڈ اچھا ہی لگا جاتا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ کی وجہ سے بھگری ہوتی ہیں اور اس کی پاور کیس کی بات کروں تو اس کا یہ ڈیجائن ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا ہے اس کے اندر آپ ائر فون رکھتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اچھا سا یہ بن جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹا سا ہے اور آپ اس کی جے وغیرہ میں اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں بےگ میں کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو بلکل بھی جگہ گہرنے والا نہیں ہے کافی یہ چھوٹا سا ہے اور اب اس کی بیٹری لائف کی بات کروں تو بھائی میں نے اس کو آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ ان بوکس کیا ہے اس کی جو بوکس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے تو سٹینڈ بائی ٹائم جو اس کا دیر سو گھنٹے کا لکھا ہوا ہے چار گھنٹے کا اس کا ٹاپ ٹائم لکھا ہوا ہے چار ہی گھنٹے کا اس کا پلیم ٹائم لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر تین سو ایمیج کی بیٹری لگائی گئی ہے اس کے پاور کیس کے اندر چالیس چالیس ایمیج کی بیٹری ہیں اس کے ائر فون کے اندر لگائی گئی ہیں چار گھنٹے اگر لکھا ہو ہے تو اگر چار گھنٹے بھی چھوڑو دو سے ڈائے گھنٹے بھی اگر آپ کو دیتا ہے تو پھر بھی صحیح ہے دو سے ڈائے گھنٹے اگر آپ کو ایک چارچ کے اوپر یہ آپ کو پلیویک ٹائم دیتا ہے تو وہ میرے حساب سے کل کے ہے اور اس کی پرائز کی بات کر لیں تو دوستو یہاں پر اس کی جو پرائز ہے وہ تین ہزار روپے ہے صرف ایک ہی پیس ہے میرے پاس تین ہزار روپے پرائز ہے اگر یہ آئیں گے تو پھر میں آپ کو لوگوں کو کسی بھی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ اگر یہ آ گئے اور پھر جو بھی بندہ لینا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے ایمیل کے اوپر اور نمبر بھی دوں گا لیکن جب یہ آئے گا تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آ چکے ہیں تین ہزار روپے اس کی پرائز ہے تو یہ سب سے آپ لوگوں نے دیکھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ائر فون کیسے لگے اور شاومی ریٹمی ایڈوٹس پرو نیو جو جائیں آپ لوگوں کیسے لگا تو بس آپ اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کرا کریں ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے تو بس اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے میں جا چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ